تو دوستو آج کی گیجٹس کافی زیادہ کول تو ہیں ہی برد آلسو ان گیجٹس میں سے کچھ گیجٹس آپ نے اپنے پاکن ملے سے پرچویس کر سکتے ہیں اور زیادہ ان میں سے کچھ گیجٹس رہیں گے تھوڑے سے مہنگے ساتھ ہی اگر چینل پر رہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک یہیں پر کرتا تو چلتے ہیں بینہ دیر ہی آج کے ویڈیو کی طرح تو پھر کہیں شروعات کرتے ہیں اس کمال کے تھری لیف کروس بومرنگ سے جب اپنے بومرنگ کو تھوڑ کرتے تھا تو ہی نے اسی کے پاس لوٹ کراتا تھا ویسے تو اس کا مٹیریل کچھ فارم ڈیپ رہتا ہے جو کہ اتنے آسانی سے تو پھٹتا نہیں ہے اس کے ایسا فارم مٹیریل ہونے کی وجہ سے یہ ہوا میں ایزیلی فلوٹ کرتا ہے اور آلسو ان یہ آپ کے پاس لوٹ کراتا ہے جنہیں بومرنگ چرانے کا شوق ہوتا ہے یہ رہا ایک بمبر بی الیکٹرونک لانچٹ اگر بمبر بی کے فینس کیلئے یہ ایکسیری ایپسلوٹ بہت زیادہ پرفیکٹ رہنے والا ہے دیٹس بگیس کے ایک تو اس کا آم ویاریبل رہتا ہے اور ساتھ یہ اس کے ساتھ شوٹنگ گیمز وگیرہ بھی پلے کر سکتے ہیں اور اس بلاسٹر کو پلاسٹک مٹیریل سے ڈیزائن کھیا گیا ہے جس سے اس کو ویار کرنے میں کوئی پرابلم فیس نہیں ہوتی ہے اس سے شوٹنگ گیمز کو کلنے کے لیے اس کے آم کو لاب کر کر اپنے ٹارگیٹڈ اوبجیک کو ٹارگیٹ کرنا رہتا ہے اور یہ کوئی اس اوبجیک کو شوٹ کر دیتا ہے تو یہ رہا ہے کہ مینی پاور بینگ جو آپ کے موبائل فون کو ایزیلی چارج کر سکتا ہے جب ہم نوروانی کے پاور بینگ لیتے ہیں تو بھر اسے نے کر اٹھانا اور اس پر کیبل کو پٹ کرنا اور پھر جا کے وہ موبائل فون کو چارج کرتا ہے ان میں سب سے بڑی پرابلم تو یہ فیس ہوتی ہے کہ ان کو رکھنے کا ایشو رہتا ہے بہت اس مینی پاور بینگ کے رہتے ہیں ایکچول میں تو ایسا کوئی ایشو آنے نہیں والا کیونکہ موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے اس میں پہلے سے ہی اس کا جیک آویلیبل رہتا ہے اور دو اور گائز آپ اس سے وائللس چارجنگ بھی کر سکتے ہیں لائکہ اپنے موبائل فون کو چارج کرنا ہو یا پھر اپنے سمارٹ ووچ کو اس مینی پاور بینگ سے ملٹی ٹاسکنگ ورک لیا جا سکتا ہے اور اگر ان کے اس کے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اسے سن لیٹ کی روشنی سے ریچارج کر کے اپنے موبائل فون کو واپس سے چارج کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ اتنا مینی رہتا ہے کہ اسے آپ کہیں بھی ایزی لی لگا سکتے ہیں لائکہ کوئی کیچین ہو یا پھر کوئی بیکپیک ہو اس مینی سے پاور بینگ کو کہیں بھی ایزی لی لگایا جا سکتا ہے تو یہ رہا ہے کہ سکیٹ بورڈ ویل دوستو آپ لوگوں کو یہ ایک نورمن سکیٹ بورڈ لگ رہا ہوگا بٹ ایکچوال میں یہ کافی اسٹنڈے بھال ہے لائکہ اس کے سکیٹ بورڈ سے آف روڈنگ کے تو سارے ہی اسٹنڈ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہل میں تو کافی زیادے اوبر کھارڈ جھگے ہوتے ہیں اور اس سکیٹ بورڈ تو وہاں پر بھی آف روڈنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس سکیٹ کو لے کر اپنے فرینڈ کے ساتھ تو انجائے وگیرہ بھی کر سکتے ہیں سو گائز لیڈ می گیس آئی تنگ سو کہ یہ والی وارڈ گن پسٹل آپ لوگوں نے ابھی تک صرف ویڈیوز میں ہی دیکھے ہوں گی اور اپنے ذہن میں بھی ایمیجن کیا ہوگا کہ یہ رہی گن ایکچوال میں ہے یا پھر نہیں اوبرال ایٹ واز اپنے گھر میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور تہر گائز اس کا انسٹولیشن پرسیس بھی کافی ایسی ہے جسٹ اس کے ایڈ کو انڈر ووٹر ڈپ کرنا ہے اور اس کے ٹرگر کو دبا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو فل کرنا ہے اور جب یہ فل ہو جائے سو ایڈ سے ریڈی ٹو شوٹ سو اس پسٹل کا چلتے آپ لوگ اپنے فرن اور انجائیمیٹ کو دو سے تین گناہ میں ٹراسپار کر سکتے ہیں سو گائز سردیا تو آہی رہی ہے اور آپ کو ہوا میں نمی کی نیٹ تو ہوگی ہی تو پھر لے سکتے ہو اس شاومی کے یومیٹی فائر کو فرسٹ اف آل اس میں موٹر کو ڈالر رہتا ہے اپنے روم یا پھر کار کے ایک سائیڈ میں اس کو کنیک کر کے رکھ دو اور اسے تو اپنا ورک کرنا آتا ہی ہے اور اس کے اپر سائیڈ پر کول آر جی بی لائٹس رہتے ہیں اور اس کے سینٹر سے ایئر ڈیفیوز ہو رہی ہوتی ہے جو کہ کافی کول میسٹ ہوتی ہے آل دو یہ اروبا ڈیفیوزر کافی کول رہنے والا ہے ان سردی میں تو آپ لوگوں کے لیے ہے نا جو کہ آپ کے روم کے ایئر کو ٹنٹی فور آرز تک کنسسٹینٹلی پیلی فائی کرتا رہے گا پہل دیو کی اپتے ہیں یہ ہر اپٹیکل گلاس ایکس کیوب جس کا مینلی پرپس تو کچھ ایسا خاص ہے نہیں بڑ یہ پریزنگ کی طرح لائٹ کو ریفلیک کرتا ہے انہوں نے آر جی بھی لائٹس میں ٹرانس فارم کرتا ہے ویسے تو گائز اس کا کوئی خاصی ایس نہیں بڑ آپ لوگ اسے اپنے گھر کے ڈکور پرپس کے لیے رکھ سکتے ہیں ویل گائز یہ ہے ایک کمانگ دا گیمبل جو کہ ایک ٹرائپور سٹینٹ میں ٹرانس فارم ہو سکتا ہے اوبرال گائز یہ ہے ایک 360 دگی روٹیشنل گیمبل ہے اسے ویڈیو کو آتے وقت یہ ہے آپ کی ویڈیوز کو کمپلیٹلی سٹیبلائز رکھتا ہے اور اس کے ڈاؤن سائد والے پارٹ کو ایکسپین کر کے ایک ٹرائپور سٹینٹ میں کنورڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے فرن سائد میں 3 بٹنز رہتے ہیں جنہیں ٹیپ کر کر اس کے ویڈیوز وغیرہ کو چینج کر کر ویڈیوز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے لائک کوئی سینیمیٹی شورٹ ہو یا پھر ہو کوئی ٹائم اس کے ویڈیو اور اگر آپ کو نائٹ میں کسی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے اگر اس کے فلیش لائٹ کو لگا کر گے اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور تو اور اس میں آپ کی مرضی رہتی ہے کہ آپ اس کے فلیش لائٹ کو فرنٹ پر لگاتے ہیں یا پھر بیک پر اگر سے ویڈیوز کو فرنٹ سے شوٹ کرنا ہے تو اس کے فلیش لائٹ کو فرنٹ میں پوٹ کر سکتے ہیں اور اگر سے بیک سے شوٹ کرنا ہے تو اس کے فلیش لائٹ کو بیک سے شوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ایک ایسے یہاں گیجٹ ویڈو کے ساتھ تب تک جلو اپنا دیر سارا خیال رکھیں این بائی